موسیقی موسیقی یدہ دیتیا گتم تیجو جگت بھاسیت اکھلم یچ چندر مسیح یچ چاگنو تت تیجو ویدھی مامکم موسیقی 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 تیج ہے میرا تیج میرا تیج ہے تو ان دنوں میں انتر ہے تو یہ جو بھرم ہے یہ واسطہ میں اس لئے اتپن ہوتا ہے کیونکہ شرکشن کا جو یہ وقت تاو ہے یہاں پہ اسے ہم بھلی بھاتی سمجھ نہیں پائیں تو شرکشن کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سبھی جیووں کے بیچ میں میں اپستیت ہوں ان کے انتر کرن میں یا ان کے حردہ میں میں اپستیت ہوں تو اس پرکاستی دیکھا جائے تو ہمارا شرکشن سے سمبند ہے کہتے ہیں gujack 찍 giveaway اور یہ جو ترنگ ہے وہاسطہ میں بھاتکہورجہ کا ہی ایک روپ ہے اب یہ جو بھاتکورجہ ہے یہ واسطہ میں ایشہر کی جو سمپورن شکتی ہے اس کا ایک چھوٹا سا بھاگ ہے جو شکتی ہے دو پرکار کی ہوتی ہے ایک تو ہو گئی بھاتکورجہ اور دوسری ہے मانسکورجہ تو جو بھاتکورجہ ہے اس کو ہم اپنے شریح سے باہر دیکھتے ہیں اور جو مانسی کورجا ہے اس کو ہم اپنے بھیتر دیکھتے ہیں تو ہمیں جو سمجھنا ہے وہ واسطہ میں یہ ہے کہ ہم جب بہاری سنسار اور آنترک سنسار کو پرثق مانتے ہیں تو ہم واسطہ میں ایک بھول کر رہے ہوتے ہیں یہ پرثق نہیں ہے واسطہ میں یہ واسطہ میں ایک ہی ہیں اور یہ جب ہمارے بھیتر پرکٹ ہوتا ہے سنسار تو وہ ایشور کی مانسک شکتی ہوتی ہے اور جب یہ ہم سے باہر پرکٹ ہوتا ہے تو یہ بھوتک شکتی ہوتی ہے ایشور کی کنتو دونوں ہی واسطوں میں ایشور کی ہی شکتی ہیں جو کی ہمارے دوارا پرکٹ ہو رہی ہیں تو اس پرکار سے جدی ہم دیکھیں تو جو بھوتک تیج ہے اور جو مانسک تیج ہے دونوں واسطوں میں ایک ہی شریڈی میں ہے اور کیونکہ ایشور ہمارے بھیتر ویراجمان ہے تو یہ دونوں ہی جو تیج ہیں یہ واسطوں میں ایشور کے ہی تیج ہیں شری کرشن کے ہی تیج ہیں ہمارے بھیتر یہ جو تیج ہے یہ مانسک شکتی سے اتپن ہوتا ہے اور باہر جو ہے یہ بہت نک شکتی سے اتپن ہوتا ہے تو اس پرکار سے جو پرکاش ہم اپنے بھیتر انبھاو کرتے ہیں وہے بھی وہی پرکاش ہے اور جو پرکاش ہم اپنے باہر انبھاو کرتے ہیں وہے بھی وہی پرکاش ہے دونوں پرکاش واسطہ میں ایک ہی ہیں اور یہ پرکاش جو ہے یہ شریف کرشن کا ہی تیج ہے تو ہم سے باہر جب یہ پرکٹ ہو رہے ہیں تو یہ سوری چندرمہ اور اگنی کے دوارہ پرکٹ ہو رہے ہیں پر یہ ہمارے بھیتر بھی پرکٹ ہوتے ہیں اور اس پرکار سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کا ہم سے سمبند ہے یہ جو تیج ہے یہ ہمارا ہی تیج ہے واسطہ میں کیونکہ شرکریشن کا ہی تیج ہے اور شرکریشن ہی ہمارا سروچہ صوروپ ہے ہم جو بھی کچھ جیون میں کرتے ہیں ہم جو بھی کچھ انبھاؤ کرتے ہیں تو اس پرکار سے یہ جو شرکریشن کا تیج ہے جو کی باہر ہے سورے کا تیج چندرمہ کا تیج اور جو اگنی کا تیج وہ ہے واسطہ میں ہمارے بھیتری تیج سے ہی جڑا ہوا ہے ہمارے بھیتر جو تیج ہم انموہب کرتے ہیں جو باہر تیج ہم انموہب کرتے ہیں وہ ہے ایک ہی ہے اور وہ ہے شرکریشن کا ہی تیج اور یہ ہی ہمارا سروچہ سوروپ ہے تو اس بات کو ہم سمجھیں تب ہم یہاں پہ شرکریشن کے اس وقت تاوے کو ٹھیک پرکار سے سمجھ پاتے ہیں اور تب ہی ہم یہ بھی سمجھ پاتے ہیں کہ کیوں شرکریشن نے کہا کہ جو میرا ستھان ہے جو میرا جو جہاں میں آوستیت ہوتا ہوں میرا جو ستھان ہے جہاں آشرا میں میرے آتے ہیں لوگ تو وہ ہے جو ستھان ہے وہ ہے نہ تو سورے سے پرکاشیت ہوتا ہے نہ اگنی سے پرکاشیت ہوتا ہے چندرمہ سے پرکاشیت ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ ہے سویم میں ہی پرکاشیت ہوتا ہے وہ ہے جو ان سب کو پرکاشیت کرتا ہے اس بات کو ہمیں یہاں پر سمجھنا ہے آشا کرتا ہوں کہ میں نے اسی شلوک کو آپ کو اچھے سمجھا دیا ہوگا چلیں اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ہمیں ہی پیسے مات کرتے ہیں نمستے